موسیقی 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 یہ بھی روزہ رکھنے میں نے تو اگر بالفرز آپ نے سیری کھائی تھی اور اس میں آپ کی نیت تھی تو آپ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نیت کافی ہے روزہ آپ کا ہو گیا بالفرز نیت نہیں کی تھی اسی کھائی تھی کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد آپ اٹھے تو صبح آٹھ نو بجے ہیں یا دس بجے ہیں تو اس کا یاد رکھیں کہ رمضان کی روزہ کی نیت جو ہے اگر رات میں نہیں کی تو زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں آپ یوں سمجھ دیجئے کہ تقریباً ساڑھے گیارہ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں ساڑھے گیارہ پہلے پہلے کر لیں تو ہو جائے اور یہاں نیت نہ کرنے سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں بھی تھا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا تو کہلائے گا کہ نیت نہیں جی ہاں جی ہاں اس کے ذہن میں تھا کہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا ایسی نہیں خالی ہے خالی ہے اگر ذہن کے کسی کونے میں تھا کہ روزہ رکھنا ہے بے شک زبان سے کہا نہیں تھا تو بھی نیت ہو گئی لیکن انہوں نے چونکہ کہ ساری میں نے کر لی تھی تو وہ ساری بزایر سے نیت ہے کہ نیت کی فقی جعفری ہمیں سیم ہے لیکن یہ کہ برحال میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے یہاں پر سیٹ میں جتنے مسلمان موجود ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کل کا روزہ رکھنا ہے تو شاید کوئی بھی آپ کو ایک نہیں کہے گا کہ میں سوچوں گا سب یہ کہیں گے کہ ہاں مجھے کل تو روزہ رکھنا یہی نیت ہے یہی نیت ہے نیت کے حوالے سے فرض کر لیں اگر نا تو یہ اس میں کوئی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے بات میں لیکن ضرورت ہی نہیں اس لئے کہ اس وقت جتنے بھی افراد ہیں ان کا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں یہی عالم مفتی صاحب وضو غسل اس سب میں نیت انہی معنوم ہوگی کہ وضو سے پہلے میں نے کہا نہیں میرے ذہن میں تھا کہ جائے رہے میں نماز کر رہے وضو کر رہا ہوں تو بعد میں سوچوں کہ جب وضو کر رہا تھا پتہ نہیں میں نے نیت کی تھی یا اس کو اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ 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 نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے تو نیت ہے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے اور غسل میں تو ویسی اگر آپ برہانہ ہیں اس وقت تو زبان سے کہنے کی ویسی وہ معنیت ہے دل کا ارادہ ہے دل میں اگر آپ کے ارادہ ہے اور اللہ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے عبادت پرفارم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس پر سواب ملے گا مناسب اپتی آمیر صاحب دلیں ایک اور سوال جی جی اسلام علیکم والے بلسلام صحیح ہے صحیح ہے تو کیا اس میں مجھے اس کے جو مالک ہے یعنی یہ جیسے کہ اکران کے کام والی ہے ہاؤس میٹ ہے ٹھیک ہے کیا میں اس کے مالک سے بات کروں تو کوئی مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا صحیح جی میں کوئی سوال سمجھنا آگیا بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ہاں دیکھیں کرز تو بہرحال جس کا بھی ہے وہ ادا کرنا ہی چاہیے یہ زیادتی ہے کہ کسی کا کرز آپ لے کے ادا نہ کریں لیکن میری بہن نے جو کہا نا کہ میں ان کے مالک سے گفتگو کروں تھوڑا سا سخت ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ ان کا مالک جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو نکال دے کام سے تو وہ بے روزگار ہو جائے آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ کرزدار کو محلت دو جو محلت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرز کی رقم کہیں اور سے پوری کروا دے گا اس کے مال میں برکت پیدا کروا دے گا اور اس کو عجر و ثواب بھی عطا کرے گا جب وہ عدلہ کے حکم پر عمل کرے گا اس لیے انتہائی قدم اٹھانے سے احتیاط کرنا اور کسی کو جو ہے وہ مارجن دینا عجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے قانونی طور پر شرعی طور پر وہ مطالبہ بھی کر سکتی ہیں شکایت بھی کر سکتی ہیں بلکل سے مناسب ایک سوال جی چلائیے بچے کو اڈوب کال لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنی جائداد میں اس بندے کو حصہ دے گا کہ نہیں اڈوبٹڈ چائلڈ کا جائداد میں حصہ ہے یا نہیں ہے اس سے شفقت کریں محبت کریں بچوں کی طرح سے رکھیں بچوں کی طرح پیار کریں اس کی پڑائی کا خیال رکھیں وہ بڑا ہو جائے وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے تو ان کو ماباپ کی طرح سے ٹریٹ کرے یہ تمام تر چیزیں اپنے جگہ پر مگر بہرحال اس سے نصف ثابت نہیں ہوگا اس سے میراس متحقق نہیں ہوگی سورہ احزاب کے اندر آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اگر آپ دیکھیں تو متبنہ کے حوالے سے کافی مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ صرف کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جائے گا بیٹی نہیں بن جائے گی ہاں ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ نے بچوں کی طرح سے پالا ہے وہ بالکل اچھا ہی بات ہے مگر میراس اور اسی طرح سے مہرمیت والا جو رشتہ ہے میں یہ پوچھنے والا وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوگا اگر لڑکا ہے نا مہرم رہے گا لڑکا ماں کے لیے اگر لڑکی ہے تو باپ سے جس کو اس نے باپ مانا ہوا ہے اس سے اس کو ہجاب تو برحال کرنا پڑے گا بالک ہونے کے بعد ٹھیک ہے مفتی صاحب کیا اگر کوئی الگ بات تو وہی بتا جائے گا اور کیا اس بنا پر جو نہ بتایا کہ بہرحال مہرم نہ مہرم کی تمیز تو برخرار رہے گی جو کہ اگر ایک ہی گھر میں رہ رہ رہے ہو تو دائر اس کا خیال کرنا وہ ناممکن نہیں لیکن مشکل تو بہرحال ہے تو کیا اس بنیاد پر یا کسی بھی اور بنیاد پر چائلڈ ایڈاپٹ کرنے کو ڈسکرچ کیا ہے اس نام نے یا نہیں آپ خیال کر سکتے ہیں تو آپ رکھیں بلکل ایڈاپٹ کریں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خیال کر سکتے ہیں تو بلکل ایڈاپٹ کریں لیکن اس میں خرابییں لازم آتی ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا نام دیتا ہے یعنی اپنا نام دیتا ہے اپنا نام نہیں دے سکتے ادعوہم لی آبائیہم بچوں کو ان کی حقیقی باپ کے نام سے پکارو یہ منع ہے ٹھیک ہے نا اچھا دوسری وہ ہر جگہ پر اپنا نام نکھواتا ہے کہ زید بن بکر زید بن بکر تو اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کا نام آئے گا گارڈینز میں سرپرست میں اپنا نام ڈال سکتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ محرم نہیں بنتا اگر وہ بچہ ہے تو بڑے ہو کر جس نے پالا ہے ماں نے پالا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے وہ غیر محرم ہے بلکل ایسی جیسے کوئی بھی اور عورت نام حرم اس کے لیے اور بچی کے لیے ماں کے لیے وہ بچہ غیر محرم ہے اور باپ کے لیے بچی غیر محرم ہے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب اگر مثال کے طور پر ڈیڑھ سال کا سال کا بچہ اگر ایڈوب کیا ہے تو کسی قریبی رشتے دار خاتون سے دودھ پلوا لیا جائے تاکہ وہ محرم بن جائے اچھا یہ گنجائش ہے پکر جعفریان یہ ہے بلکل اور قبلہ بس آخری سوال دھائی سال سے پہلے پہلے وہ اپنی بہن کا دودھ پلوا لے ایک بات ہے یا عورت ہے اپنی بہن کا دودھ پلوا لے تو اس حوالے سے پھر ہو جائے اس کے اپنی ڈیٹیل سر ایک آخری اس حوال یہ بہرحال پیش آنے والا مسئلہ ہے جھولے وغیرہ سے اگر کوئی بچہ جائے لے جس کا وہ کوئی اور معاملہ ہے کچھ بھی تو کوئی عام بچہ اڈاپٹ کیا جائے یا یہ بچہ اڈاپٹ کیا جائے کوئی حرج ہے یا یہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایسے بچے کو ایڈنٹی بدشاناک دیں کہ جو بھی عمل ہوا اس میں اس کا تو قصور نہیں جائے یعنی اس پر کیا ہے اس پر جنرل فورمولہ کیا ہے کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ شریح احتیاطیں ملوض رکھیں جن شریح احتیاطوں کا بھی بیان ہوا ان شریح احتیاطوں کو ملوض رکھتے ہوئے کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قبات نہیں تشخیص وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا جھولے والا بچہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی اس کا قصور نہیں ہے اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک وقت تو ختم کر اور ایسے بچے کو پھر اس پر تانہ زن ہونا یہی ولدیت کے حوالے سے تانہ زن ہونے کی تو اجاد ہے ہی نہیں کسی صورت میں بھی تانہ دینے کی اجاد نہیں ہے اسلام تو بیسی مومن تو ویسی تعان اور لاعان نہیں ہوتا یعنی بہت زیادہ تانہ دینے والا اور لانت کرنے والا مومن ویسی نہیں ہے تو جو محل ہو تانے کا وہاں تانہ دینے سے منع کیا گیا اور یہاں تو تانے کا محل ہی نہیں ہے غیر محل میں تانے کی تو ویسی اجاد نہیں ہے جزاک اللہ بہت نواز ہے بہت شکریہ تمام علماء کرام کا کم بانت نیچی ہے اور گفتوگ ہوگئی کئی موضوات الحمدللہ ایک وفہ کے بعد ہم دوارے ہزار ہوتے انشاءاللہ